اور پھر اسی طریقے روایتوں میں آتا ہے مسند امام احمد بن حنبل مسند شریف کی یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور علیہ السلام کے دربارے رسالت میں بیٹھے تھے سعاد میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر اور سعاد میں حضرت انس بن مالک یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا دربار سجا تھا ہم دونوں تشریف فرما ہیں اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تیاری کر لو کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ کس شاہ کی تیاری فرمایا ابھی چند لمحات کے بعد اس سہن کے اندر اس کمرے کے اندر حال کے اندر ایک بندہ داخل ہونے والا ہے اس بندے کی زیارت کر لینا اس لیے کہ وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا اب جو کہتے ہیں کہ کسی شاہ کا علم نہیں مصطفیٰ علیہ السلام پہلے سے بتا رہے ہیں کہ بندہ داخل ہوگا اور آنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ جنتی ہوگا عطا کردہ اللہ کا ہے مگر یہ اپنے پیارے محبوب کو جو اللہ پاک نے موجزات بخشے ہیں فرماتے ہیں ہم بڑا حیران ہوئے اور ساتھ ہی ہم ایکٹیو ہوکے بیٹھ گئے تیار ہوکے بیٹھ گئے کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص آیا اس کی داڑی سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور اس نے جو جوتا تھا اپنا وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا یا بغل میں لیا ہوا تھا روایتوں میں دونوں طریقے سے آتا ہے وہ آیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے اتہیات کی شکل میں باعدب ہوکے بیٹھ گیا حضور علیہ السلام سے چند باتیں گئیں اس کے بعد وہ چلا گیا کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے یار کتنا خوش قسمت ہے بندہ کہ جس کی گواہی میرے آسونا مدینے والے آقا اس دنیا میں دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شاک ہے کہتے ہیں دوسرا دن تھا پھر بیٹھے ہم دونوں اتفاق یہ ہوا کہ اسی وقت حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ابھی چند لمحات کے بعد جو آنے والا ہے اس کی زیارت کے لئے تیار رہنا وہ جنتی ہے ہم تیار ہو گئے چند لمحات کے بعد وہی شخص آیا کترے پانی کے ٹپ کر رہے ہیں جوتا بغل میں لیا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے پاس آیا چند لمحات بیٹھا چلا گیا آج بھی آنے والا کوئی اور نہیں تھا خدا کی قسم کل والا ہی صحابی تھا محتصر یہ کہ تیسرا دن آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیاری کالو آنے والا شخص جنتی ہے فرماتے ہیں ہم نے پھر دیکھا آج بھی آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا ہم بڑے خوش ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں جب وہ دروازے سے باہر نکلے نا تو میں ان کے پیچھے ہو لیا اور پیچھے چلتے 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 انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص پیچھے آ رہا ہے کہتے ہیں میں نے سلام دعا کے بعد کہا حضور میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو انہوں نے کہا بھی مر بڑنا ہے بڑنا ہے جردی رکھی سکھی ساڑھے گول ہوئے گی ہوتے ہیں انہوں بھی کھلا دانگے کہتے ہیں میں ان کے گھر ہو لیا میری نیت کچھ اور تھی کہ جس شخص کے بارے میرے اور آپ کے کریم آکھا علیہ السلام نے یہ فرمایا تین دن لگاتار کے وہ جنتی ہے اس شخص کے اعمال تو دیکھوں اس کے رہنے کے انداز تو دیکھوں کہتے ہیں گھر گئے جو کچھ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے تھا اس نے خود بھی کھایا مجھے کھلایا عشاء ہوگی اس نے عشاء کی نماز بڑھی اس کے بعد وہ سو گیا ساری رات وہ سویا رہا میں نے کوئی اس کے اندر عجیب بات نہیں دیکھی جو ریٹین سے ہٹ کے ہو ہاں ایک بات تھی کہ جب بھی وہ کروٹ لیتا تھا تو وہ اللہ اکبر ضرور کہتا تھا کروٹ لیتا جنہوں آپ پاسہ لینا کہنے ہیں تو وہ اللہ اکبر ضرور کہتا کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح تحجد ہوئی تو میں نے اٹھ کے تحجد کے نفل پڑے وہ تحجد ٹیم بھی اتنا کوئی نہیں اٹھا اس نے فجر ہوئی تو باجمات جا کے فجر کی نماز ادا کی میں نے دوسرا دن بھی دیکھا اس نے پانچ نمازیں صرف ادا کی عشاء پڑھ کے سو گیا صبح فجر کی باجمات پڑی تیسرا دن میں تین دن لگا تا رہا اس کے بعد میں نے اس سے کہا بھی مجھے اجازت دے دے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کس لیے آئے تھے وہ کہتے ہیں میں آیا اس لیے تھا کہ حضور علیہ السلام نے تین دن تجھے جنتی کہا تو ایسا کون سا عمل تھا جو تجھے جنتی بنا گیا فرماتے ہیں دیکھ لو بھی آپ کے سامنے ہوں وہ کہتا ہیں مجھے تو ایسے کوئی عمل نظر نہیں آیا وہ صحبیہ رسول کہتے ہیں کہتے ہیں بس جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہو جی کہتے ہیں میں دروازے سے باہر نکلا دل میں سوچ رہا تھا یار نائے بندہ تاہ جٹے ہیں مٹھے نہ انہیں کوئی نفل پڑے صرف پانچ جماعتان آلہ انہیں نمازان پڑھی ہیں اس تو علاوہ کوئی ایسے عمل نہیں ہے نہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کیتا اسی سے صدقہ خیرات بھی کر دینے تاہ جدہ نفل بھی پڑھ دیں لیکن دل دے اندر اے حرانگی سی جنہوں مدینے والے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا جنتی دنیا ادھر دی ادھر ہو جوے مگر وہ ہے جنتیہ کہتے جب میں دروازے پہ پہنچا تو پیچھے سے آواز آئی فرمایا سننے جوان ہاں ایک بات ہے تو نے پوچھا تھا کہ کیا عمل ہے فرمایا جب سے میں نے قبول اسلام کیا ہے جب سے میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے تو میں نے اپنے دل کے اندر کسی غیر کی محبت نہیں آنے دی اور جب بھی میں نے عبادت کی ہے صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا اور خوشنودی کے لئے کی ہے کوئی کیا کرتا ہے مجھے اس چیز سے غرص نہیں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا کوئی دنیا داری کے کاموں میں بغن ہے کیا کر رہا ہے میں نے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک رکھا ہے بس اللہ اور اس کے رسول کے پانچ فرض ہی پورے کرتا ہوں اپنی محنت مزہوری کرتا ہوں حضرت عبداللہ بھی نہیں فرماتے ہیں مجھے جواب مل گیا کہ تیری پانچ وقت کی نماز کے ساتھ یہ جو تیرا دل صاف ہے دنیا کے اندر تیرے دل کی تمنہ نہیں ہے بلکہ تو صرف اور صرف عبادت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے آگے سر جکاؤں فرمایا اسی تیری ادا سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے تو دوستان محترم پتا کیا چلا کہ اسی تیسی پانچ وقت دی نماز پڑھ لیے صرف ہاں کہلہ دی روزی روٹی کما کے بچے نو کھلائیے تک کیا مدینے والا آقا ساڑیت کرم نہیں فرمائے گا یعنی کہ نال دنیا الوی دنیا داری الوی بیوی بچے نو کما کے کھلانا اے بھی فرضا تو بعد ایک فرضا اور پانچ وقت دی نماز ادا کرلو بے شک نفل نہیں پڑے جاندے نہ پڑو لیکن فرض جیڑے یا پانچ نماز آجنیاں فرضا او لازمی ادا کرو او لازمی ادا کرانگے تو اللہ پاک جتوں اشادی نماز پڑھ کے سوانگے فجر ٹیم اٹھانگے تو جنہ درمیان چے باوضو ہو کے ستے رہے اللہ پاک او وی ساڑیتہ ڈی بادت شمار کرے گا اسی طریقے